ماننگ پرائیم جو دیش کی راجریتی پر رکھتے ہیں باریک نظر شروع کرتے ہیں مورنگ پرائیم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی سوپر ٹین خبریں سوپر ٹین میں دسویں خبر گینگسٹر کالا جٹھیڑی اور لیڈی ڈان انورادہ چودری کی شادی آج چھ گھنٹے کی شادی میں بارہ گھنٹے چھاونی میں تبدیل رہے گا بینکٹ ہال مہمانوں کی نگرانی کے لیے ہائی ٹیک انتظام نوویں خبر سندیش خالی معاملے کے آروپی شاجہ شیخ کے سیوگیز یا دین کو سی بی آئی نے گرفتار کیا انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ پر حملے کی سازش پہ شاجہ شیخ کے ساتھ شامل ہونے کا آروپ سوپر ٹین میں آٹھویں خبر مہاوکاز آگھاڑی اور مہایوتی میں سیٹ شیئرنگ پر گھما سان جاری ایم وی اے کی سیٹ شیئرنگ کا معاملہ دلی پہنچا ونچت بہوجن آگھاڑی کے ادھاکش پرکاش آمبیٹکر نے ملکہ جن کھڑکے کو لکھی چٹھی سوپر ٹین میں سیاتھویں خبر بنگال میں ترمول کانگریس سے جھٹکہ کھانے کے بعد لیفٹ کے سمپرک میں ہے کانگریس لوگ سبا چناووں کا لے کر دونوں ہی دلوں میں ہو سکتا ہے گڑھ بندن سوپر ٹین میں چھٹی خبر پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج والی اگنی فائیو مسائل کا ڈی آڈیو نے کیا سبل پر اکشن اب ایک ساتھ کئی ٹارگٹس کو ساتھ سکتی ہے اگنی فائیو مسائل پینم پی اے موڈی نے دی جانکاری سوپر ٹین میں پانچ ہزار کھبر پردان منطوری نرند موڈی کا گجرات اور راجستان دورہ پاکستان سیما کے خریب پوکرن میں دیکھیں گے سینہ کے تینوں انگوں کی ساجہ تاکر سودیشی فائر پاور ڈیمو کا نام ہے بھارت شکتی سوپر ٹین میں چوتھی خبر نوٹفکیشن کے ساتھ دیش بھر میں لاغو ہو گیا سی اے اے غیر مسلم شرناتیوں کو ناغرک تک لئے پورٹل پر کرنا ہوگا آویدن سوپر ٹین میں تیسری خبر سی اے اے لاغو ہونے پر کئی شہروں میں جشن اتر پردیش دلی اور بنگال سمیت کئی راجو میلرڈ دلی کے شائن باغ میں پولس کا فلاگ مات سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانے والوں پر بھی ایجنسیوں کی نظر سوپر ٹین میں دوسری خبر سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ لاغو ہونے پر بھڑھ کے وپکشی نیتا ممتاب انرجی کو ملا کیرل کے سی ایم کا ساتھ نیا خانون لاغو کرنے سے کیا انکار اور سوپر ٹین کی پہلی خبر بی جے پی کینڈرے چھناف سمیتی کی بیٹھک میں سی اے لاغو کرنے کو لے کر بردان منطلی نریند موڈی کابی نندن اندر پردیش میں ٹی ڈی پی بی جے پی اور جنس سینہ کے بیٹھ سیٹ شیئرنگ فارمولا تے مارننگ پرائیم میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کو لے کر یہ خبر ہے حدیث سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی پورے دیش میں سی اے لاغو ہو گیا ہے کل ہی اس ایکٹ سے جڑا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اس قانون کو غیر مسلم شرعناتیوں کو ناغرکتہ دینے کے لئے لائے گیا ہے یعنی اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد ہندو، سکھ، موت اور پارسیوں کی ناغرکتہ آسان ہو جائے گی شیئے سے جڑیہ دیس سوچنا میں صاف کہا گیا ہے کہ اس قانون سے کسی بھی بھارتی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی تو یہ سی اے لاغو کر دیا گیا ہے پورے دیش میں یہ لاغو ہوا ہے اور ایسے میں اب الگ الگ جگہوں سے جشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ ناغرک سنشودن خانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور اس خانون سے کسی بھی بھارتی ہے کہ ناغرکتہ نہیں جائے گی یہ ایک دم کلیر کر دیا گیا ہے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن خانون ہے کیا یہ خانون کن سرکار کو ناغرکتہ دینے کا عدیقار دیتا ہے یہ سنسد سے دوہدار انیس میں پارت ہوا تھا اس کے تحت تین پڑوسی دیشوں سے آئے الفسنکھیکوں کو ناغرکتہ ملے گی تین دیشوں کے غیر مسلم شرنارکتیوں کو ناغرکتہ دینے کا اس میں افرامدھان ہے اور ناغرکتہ دینے کے لیے کن سرکار نے ویب پورٹل بنایا گیا جس میں الفسنکھیک شرنارکتیوں کو ناغرکتہ کے لیے آن لائن آبیدن کرنا ہوگا اور پھر سرکار کی جانچ پوری ہونے کے بعد دین ناغرکتہ یعنی سٹیزنشپ دی جائے گی تو یہ کس طرح سے لاغو کیا جائے گا اور کیسے ہوگا وہ ہم نے آپ کو ذرا یہ بتایا اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اس قانون کے تحت ناغرکتہ ملے گی کیسے تو گرافیسٹے ذریعہ آپ کو یہ بھی ہم سب جھانے سب سے پہلے شرنارکتیوں کو ویب پورٹل پر آن لائن آبیدن کرنا ہوگا اس کے بعد اس دسٹریٹ کے کلیکٹر اپلیکیشن کی جانچ کریں گے کلیکٹر کی جانچ پوری ہونے کے بعد ریپورٹ کے اندر سرکار کو گھج جائے گی اس ریپورٹ کے آدھار پر کے اندر سرکار کی جانچ آگے بڑے گی اور پھر جانچ پوری ہونے کے بعد ناغرکتہ کا پرمان فطر یعنی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اس شخص کو اس ناغرکتہ دیا جائے گا اب ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ ناغرکتہ سنشودن خانون کے تحت کن کن لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی تو تین دیش یعنی پاکستان اس کے علاوہ افغانستان باندہ دیش سے جو شرنارتی آئے ہیں انہیں یہ ناغرکتہ دی جائے ان دیشوں سے آئے ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمودائے کے لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی اس قانون کے لیے جو لوگ ان دیشوں سے آ کر 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت میں آ کر بس گئے ہیں یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے انہیں سٹیزنشپ انہیں ناغرکتہ دی جائے شیئے کے مطابق ایسے لوگ جو بھارت میں رہ رہے ہیں وہ ناغرکتہ کے لیے آبینن کرنے کے یوگے ہوں گے اور ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے کے بعد 31,313 لوگوں کو سٹیزنشپ یعنی ناغرکتہ مل جائے اور سنسل سے پاس ہونے کے 51 مہینے بعد یہ دیش میں لاغو ہوا ہے اب ذرا آپ کو اس کی پوری ٹائم لائن دکھا دیں کہ کیسے یہ پورا لاغو کیا گیا ہے اس خانون کو تو 9 دسمبر 2019 کو ناغرکتہ سنشودن بدہیک لوگ سبا سے پارت ہوا اس کے دو دن بعد یعنی 11 دسمبر 2019 کو راج سبا سے بھی ناغرکتہ سنشودن بدہیک پاس ہو گیا 12 دسمبر 2019 کو راشبتی کے ہستاکشر کے بعد یہ بدہیک خانون کی شکل اس نے اختیار کی یعنی خانون بنا اور پھر 11 مارس 2014 کو کن سرکار نے اس کی عدیس روچنا جاری کر دی یعنی پچھلے کر اور یہ خانون لاغو ہوگی ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے کے بعد دیش کے الگ الگ علاقوں سے جشن کی تصویریں آپ سامنے آ رہے ہیں اب ذرا وہ تصویریں آپ کو دکھائیں تو پہلی تصویر دلی کی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے دلی میں جو تصویر سامنے آئی ہے علاقی کچھ ویروت کے سوربی دنائی سنائی دے اور پھر اس کے علاوہ نویڈا کی دوسری تصویر ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے ناچ گا کر جشن منایا جا رہا ہے پٹھاکے پھوڑے جا رہے ہیں پھر جوٹ پر راجستان راجستان کی امخواست طور پر بات کریں تو سب سے زیادہ ہندو شرنات کی راجستان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہریانہ پنجاب کی بات کریں گجرات میں رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ راجستان میں رہتے ہیں پھر مدبردیش بھوپال کی تصویریں آپ دیکھئے وہاں پر بھی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہی کٹھا ہوئے ہیں اتر چوبیس پرگناب پشم منگال کی تصویریں دیکھیں متواہ سمدائے کے جو لوگ ہیں محافردان منطری اس سمدائے سے ملے بھی ایک دم بانگلہ دیش مورڈر پر ہے وہاں خاصا جشن منایا گیا اور پھر گجرات احمد آباد کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر بھی مٹھائی کھلاتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں یعنی بہت خوش ہیں سی اے کو لے کر زبردست اصا اور جشن کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردیش کے الگ لگ پردیشوں کی تصویریں الگ لگ شہروں کی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے جشن آ جا رہا ہے ایک دوسروں کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے پٹاک کے پھوڑے جا رہے ہیں سی اے لاغو ہونے کے بعد زبردست طریقے سے ناچ گا کر ڈھول بجا کر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر جشن منایا گیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر انیس سو پچاس سے لے کر دوہزار بیس تک بات کر رہے ہیں لگ وہ ساڑھے تین لاک شرنارتی جو ہیں وہ بھارت آئے تھے اور اب ایسے میں جب انہوں نے ناگرکتہ ملے گی خاص طور پر راجستان کی اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ یہاں پر شرنارتی رہتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے چھوٹے بچے وہاں پر ہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں نگاڑے بجائے جا رہے ہیں ناچ گا کر اس کا سواگت کیا جا رہا ہے ساڑے بجائے جا رہا ہے